بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ خطہ پنجاب کے مشہور جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں آپ سلطان العارفین اور شمس السالقین ہیں آپ بارگاہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقرب اور حضوری تھے آپ زہد و تقوی میں یکتہ و زمانہ تھے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی آپ کا حسب و نصب آپ کا خاندان آپ کی تعلیمات اور آپ کی کرامات کا ذکر کریں گے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اسے آخر تک لازمی دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے متعلق معلومات سے بھرپور ہے ناظرین گرامی ہم یہاں پہ آرز کرتے چلیں کہ یہ تمام تار معلومات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب این الفکر اور مناقب سلطانی سے لی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے میں غلطی کوتائی کو معاف فرمائے ناظرین کربلا کے علمناک واقعے کے بعد سادات بنی فاطمہ گوشہ نشین ہو گئے تھے اور ان کا سارا وقت عبادت میں گزرتا تھا باقی علوی خلافت کے دعوے دار تھے اس لیے وہ ایران سے ہوتے ہوئے خوراسان آئے پھر عربیوں میں سے ایک بہادر شخص شاہ حسین نے حرات پر قبضہ کیا شاہ حسین کے بعد ان کے فرزند امان اللہ شاہ تخت نشین ہوئے امان شاہ سادات بنی فاطمہ کی بہت زیادہ انایت اور عزت کیا کرتے تھے اس لیے ان کی اولاد ایوان کے لقب سے مشہور ہوئے پھر سادات بنی فاطمہ اور ایوان تین چار پشتوں تک حرات میں رہے اس کے بعد عباسیوں کے آخری عہد میں ایوان نے پنجاب کا رخ کیا سادات بنی فاطمہ نے اوچ جوہ سزن شاہ اور دند شاہ بلاول کو اپنا مسکن بنایا اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے قبیلہ ایوان کے لوگ کالا باگ کی طرف بڑھے اس وقت گرد و نوا کے علاقے ہندو راجاؤں کے قبضے میں تھے قبیلہ ایوان کے افراد فطرتاً شجاہ اور جانباز تھے اس لیے انہیں ہندووں کی برتری بالکل قابل قبول نہ ہوئی نتیجتاً مقامی راجاؤں اور ایوان کے درمیان کئی خون ریز مار کے ہوئے انجام کار ایوان غالب آئے پھر ایوان نے اپنے شہر اور گاؤں الگ الگ آباد کیے ان شہروں میں پنڈ دادن خان اور احمد آباد مشہور ہیں اسی قبیلہ ایوان میں ایک بزرگ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ بھی تھے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس خاندان کی بہت عزت اور تقریم کی مغل فرما رواہ نے سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمات کے سلے میں انہیں شورکورٹ جنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انام دیا اس گاؤں کا نام کہرگان تھا اس کے علاوہ دربار شاہی کی طرف سے پچاس ہزار بگ زمین اور چند آباد کوئیں بھی جاگیر کے طور پر عطا کیے تھے سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ سلطنت تیلی کے منصب دار تھے سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے اولاد کی خاطر اپنے خاندان کی ایک متقی اور پرہزگار خاتون حضرت بی بی راستی سے شادی کی بی بی راستی اپنے دور کی عابدہ تھی حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ ایک ہزار انتالیس ہجری میں شورکورٹ میں پیدا ہوئے یہ فرما رواہ ہندوستان شاہ جہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا دوستو عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کے نام تجویز کرتے ہیں مگر حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف این الفقر میں ایک مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اے راستی تو نے مجھے رازداری یعنی سچائی سے آراستہ کیا پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام باہو رکھا جو کہ ایک ہی نکتے سے یاہو ہو جاتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیدیشی ولی تھے آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا آپ کے والد گرامی حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا طبیب نے آ کر اس شیر خار بچے کا مہینہ کیا پھر اپنی تجربات کی روشنی میں حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو بتایا بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر بھی دودھ نہیں پیتا اگر مسلسل چوبیس گھنٹے تک بچے کی یہی کیفت رہے تو مجھے بتائیے گا یہ کہہ کر طبیب چلا گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دن بار دودھ نہیں پیا جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دودھ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو پلایا تو آپ نے زوک و شوک سے پی لیا پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے شوہر کو رکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کا بیٹا کسی مرد میں مبتلا نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ ہے اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کوئی چیز بھی نہیں کھاتا پیتا حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی اور فرمانے لگے کہ آپ دیکھ لینا کہ افتار کے بعد آپ کا بیٹا بہو دودھ پی لے گا حضرت بی بی راستی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اب آپ کے والد سلطان بازید کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدیشی ولی ہے یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی لوگ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے لگے جبکہ آپ اس وقت شیر خارگی کے زمانے سے گزر رہے تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ قصبہ شورکوٹ کے قریب کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب حشمت صاحب نور اور بازوک سوار نمدار ہوا آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو بٹھا لیا پہلے تو آپ ڈر گئے پھر کچھ دیر بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے اس پاکیزہ دل سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبان درخشان سے ارشاد فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور مجھے حسب ارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پہنچانا ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ مطمئن ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو حاضر مجلس کیا گیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت اتحار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور توجہ فرما کا رخصت ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے اب اس مجلس میں صرف اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین رہ گئے تھے کچھ دیر بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا دئیے اور ارشاد مبارک فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو مجھے دونوں ہاتھ مبارک سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لئے درجات اور مقامات کا کوئی ہجاب باقی نہ رہا اور نزدیک اور دور کی ہر چیز یقصہ دکھائی دینے لگی لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ گئے اول و آخر ظاہر و باطن ایک جیسا ہو گیا چنانچہ آپ اپنی کتاب این الفکر شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دے اور تمام ہجابات کو دور کر کے اسے مشہدات میں غرق کر دے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مجھے تلقین فرما چکے تو سید النساء حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ تُو میرا فرزند ہے پھر میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا پہنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین فرمانے کے بعد مجھے اشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بہ دن بڑھتا رہے گا اور ہر گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور یہ عبد تک ایسا ہی رہے گا اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون مکان محبوب رب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کتب الاغتاب غوث الاغیاس محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلت عطا فرمائی حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اپنی ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو میرے سر میں موجود ہیں اور جو کچھ میں نے سنا اپنی ان کانوں سے سنا اور میں بما جسم مجلس پاک میں حاضر تھا اس روز کے بعد آپ پر ذاتِ الٰہی کے انوار و تجلیات کی بارش برسنی لگی سینکڑوں آدمیوں کو آپ نے ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل بلہ کر دیا چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بر آئیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک جھکائے رکھتے تھے لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا کہ واللہ یہ کوئی بچہ عام نہیں ہے اور اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے ایسی روشنی جو برائے راست دلوں کو متاثر کرتی ہے اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی محضب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیب پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا پھر جب اسی طرح کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندو کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے سلطان بہو کی شکایت کرنے لگی آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا شورکوٹ کے ایک سرکدہ ہندو نے کہا پھر تمہیں میرے بیٹے سے کیا گلا ہے حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے ہندو کے سربراہ نے غمزدہ لہجے میں کہا آپ کے بچے کی وجہ سے شورکوٹ کے ہندووں کا محضب خطرے میں پڑ گیا ہے یہ بڑی عجیب شکایت تھی حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے پھر ان کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا محضب بدل دیتے ہیں اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں قصور تو اس بچے کی دائیہ کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے ہندو کے سربراہ نے کہا آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دائیہ کے بزار جانے پر کس طرح پبندی لگائی جا سکتی ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لئے ایک وقت مقرر کر دیں شورکوٹ کے ہندو نے درخواست کی بالاخر حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دائیہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایک ہی مقررہ وقت میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو بازار لے جایا کریں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندو کی شکایت پر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنگریاں باندھی گئیں تاکہ کبھی آپ بے وقت باہر گھر سے نکلتے تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیتے کہ حضرت سلطان بہو آ رہے ہیں برحال ان کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانہ سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے پر جا پڑے اور تلت کا کافرانہ نشان وہ خرج ڈالے شورکوٹ کے ہندو نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رانے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے ہوئے تھے کئی لوگوں نے تو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا تھا کہ جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر بزار کی طرف آئیں تو وہ لوگ با آواز بلند اعلان کریں چنانچہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بزار کی طرف روانہ ہوتے تو ہندو نکیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشار ہو جاؤ بچہ بزار کی طرف آ رہا ہے جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا تو تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے انقلاب آفریز نظر سے محفوظ رہ سکیں راستے میں چلنے والے ہندو بھی نکیبوں کی آوازیں سن کر ہوشار ہو جاتے اور انہیں شور کوٹ کے پندتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بدپرست حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سیکڑوں ہندو اسی طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کشکہ کھرج کر اور زنار گردن میں پڑا ہوا یہ ایک قسم کا دھاگہ ہوتا تھا جو ہندو اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے تھے وہ توڑ کر کلمہ پڑھنے لگتے یہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفرین روشنی سروار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی کہ مومن کی فراست نگاہ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پیدہشی طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے بخشا تھا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معارفت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہئے آپ نے عرض کیا کہ والدہ ماجدہ مجھے خدا کی مرمت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں والدہ ماجدہ نے فرمایا پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کے شرف حاصل ہونے کے بعد بھی حصول ارشاد اور تلقین کے لئے حضرت خیزر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑتا تھا جس کا مفصل ذکر صورت کاف میں بھی موجود ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لئے مرشد کافی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں کیونکہ امہات المومنین اور سید النساء حضرت فاطمہ تزہرہ اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی کسی کو بیعت اور تلقین نہیں کی بس پھر مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں فرمایا کہ بیٹا خدا کی زمین پر چل پھر کر تلاش کرو اور اپنے بابرکت حال سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ اور آپ فوراں وہاں سے اٹھے اور والدہ ماجدہ کو سلام کیا اور دریائے راوی کی طرف چل پڑے ناظرین گرامی یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی معشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو کہ تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں جنگلوں اور بیابانوں میں چلا کش ہو جاتے ہیں مرشد کی جستجوں میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تین شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی آپ کو والد محترم کی طرف سے ورسے میں ایک گاؤں اور پچاس ہزار بگے کی زمین بھی ملی تھی اس لیے آپ اسودہ زندگی بسر کر رہے تھے مگر پھر بھی روح میں ایک استراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صوبتیں ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر حاضر ہوئے بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے اسی دوران صدرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ سامنے مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے مجھے غوث پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں حضرت مخدوم سلطان بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایت عدب اور احترام کے ساتھ عرض کی بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منصور تھی سو مقصد حاصل ہو گیا حضرت مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے تیسری بار اشاد فرمایا فرزند اپنی حاجت بیان کرو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجئے انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی حضرت مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایساال سواب کیا اور مزار مبارک کے احاتے سے باہر نکل آئے پھر شمال کی جانب روانہ ہوئے زہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دریاء کے کنارے وضو کیا اور ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پوشت کی طرف کسی آدمی کی موجودگی کا احساس ہوا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت ہندو دو شیزہ ہاتھوں میں جوتے لیے کھڑی تھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فوراں نظر جھکا لی اور نامحرم خاتوم سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں اس ہندو دو شیزہ نے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے عرض کی آخر تمہیں میری تاکب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بددستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت فرمایا میں ملتان کے سہوکار کی لڑکی ہوں ہندو دو شیزہ نے عرض کی بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی مجھے اپنے ہم محضب کے لوگوں کا پوجہ کرنے کا یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دوں یہی خلش مجھے حضرت غسل ملک یعنی مخدوم سلطان بہو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا کہ غسل ملک رحمت اللہ علیہ کے دربار سے بے شمار لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں میں بھی اپنے دل میں یہی خیش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ اٹھے گا حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ کہیں زہر کا وقت گزر نہ جائے اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو میں نماز ادا کر لوں پھر تمہاری خلش و استراب کا حال سنوں گا یہ کہہ کر حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہندو دو شیزہ بہت ہی قریب سے اس مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھ رہی تھی اسے آپ رحمت اللہ علیہ کے رکوع و سجود بہت عجیب ملوم ہو رہے تھے پھر حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندو دو شیزہ سے پوچھا تمہاری ذہنی خلش اور ٹڑپ اپنی جگہ مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو ایک کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں گرا پڑا رہنے دے ہندو دو شیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی میں نے آپ کو غوثل ملک یعنی سلطان بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی تھی کہ دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں ہندو دو شیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آگئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے شہر سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجئے یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ نے ہندو دو شیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب غسل ملک کا حکم ہے تو یہ خادم کیسے ٹال سکتا ہے تم مطمئن ہو جاؤ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد حضرت سلطان اور عارفین نے ہندو دو شیزہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی پھر جب وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاطب النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور اسی علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا پھر آپ نے اپنے آبائی وطن شہر کوٹ کی طرف روانہ ہوئے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھی آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوتن لے کر آئے گا مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا تمہارا شہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان بہاو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھی پھر جس دن حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم آزردہ خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوتن لے کے آ رہا ہے حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے تھے اور پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی دراصل ان عورتوں کو حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا اور وہ انہیں محض مہربان اور نیک دل ساس کی حیثیت سے سمجھتی تھی پھر حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہاو کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور بھی ہے والدہ ماجدہ کی تلق گفتگو سن کر حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کچھ گھبرا سے گئے اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لئے یا کس کام کے لئے پیدا کیا ہے آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ تو مرشد کی تلاش میں گئے تھے اسی کام کو جاری رکھو چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجالت لے کر شور کور سے رخصت ہو کر دوبارہ دریائے راوی کے کنارے پہنچے یہاں پر آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی بہت سی کرامات مشہور تھی حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس روحانی میں سیکڑوں طالبان حق موجود تھے حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ بھی باعدب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا درست جاری رہا اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہاو رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی جہاں پر ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ کے اندر دیکھ کے اندر پانی چوبیس گھنٹے گرم رہتا تھا جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اسے دیکھ کر پانی میں ہاتھ دالنے کا حکم دیتے پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ دالتا تو صاحب ایک کشف ہو جاتا اس روز بھی کئی طالبان حق نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے درس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیکھ کے گرم پانی میں ہاتھ دالنے کا حکم دیا تھا طالبان حق آگے بڑھے اور بغیر کسی جھجک کے ان حضرات نے پانی میں ہاتھ دال دیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منزد دیکھا گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا دراصل یہی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ دالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب زادے تم یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہو حضرت سلطان بہو بسد احترام عرض کی کہ تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں حضرت کے کمالات روحانی کا شہرہ سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بندے خدا تم خاموش کیوں بیٹھے ہو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی عرض سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیکھ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اگر ایسا کرتے تو با مراد ہو جاتے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایت قدر کے ساتھ عرض کی کہ میں دیکھ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی حضرت شاہ صاحب نے نو وارد کوچائے مغفرت کا جواب سنا تو بڑی حیرت سے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا پھر کیا چاہتے ہو میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں حضرت سلطان بہو نے عرض کی تو پھر اے دربیش چند روز خانگاہ میں ٹھہرو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا کچھ دن یہاں مجہدہ کرو اور اسی دوران مسجد کا پانی بھی بھرو گے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ میں بسر کی پھر دوسرے دن خانگاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لئے مشق طلب کی اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے مشق کو پانی سے لبریز کیا اور خانگاہ میں حاضر ہوئے پھر یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت نے ایک ہی مشق میں پورا ہوز بھر دیا تھا جبکہ ہوز کو بھرنے کے لئے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی تھی باقی پانی سے مسجد کا سہن بھی دھو دیا خانگاہ کے منتظمین بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اے شیخ اس نوجوان نے ایک ہی مشق میں پورا ہوز بھر دیا ہے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کچھ دیر تک خاموش رہے پھر خادم سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب حضرت حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و مطا ہے آپ نے ارز کیا کہ مجھے میرے والد محترم کی طرف سے زامینی جاگیر ورثے میں ملی ہے لیکن مال و مطا کی موجودگی میں تم راہ حق کے دشوار مسافت کو کس طرح تیہ کر سکتے ہو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا تو آقا پھر میرے لئے کیا حکم ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ارز کی مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسویے کلب حاصل نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پھر مال و مطا سے فارغ ہو جاؤ پھر یکسوی اختیار کرو اور انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے اپنے آبائی وطن شورکورٹ کی طرف روانہ ہوئے ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ کی والدہ مطرمہ حضرت بیبی راستی رحمت اللہ علیہ نے اپنی چاروں بہو کو طلب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ حضرت سلطان بہو کی بیویوں نے گھبرا کر ساس مطرمہ کی طرف دیکھا کہ آپ کس طرح کی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا یعنی تمہارا شوہر سلطان بہو آ رہا ہے بیویوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمائی ہو گیا ام محترم یہ تو بڑی خوش خبری کی بات ہے تمہارے لئے خوشی کی کوئی خبر نہیں حضرت بیبی راستی نے اپنی بہو کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بہو اپنے پیرو مرشد کے حکم پر سارا مال و مطا لٹانے آ رہا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بیویاں نیک تو تھیں مگر تارے کے دنیا نہیں تھی کہ دنیاوی مال و مطا سے خوشی کے ساتھ دست بردار ہو جاتی اس لئے ان کے چہروں سے پریشانی کے اثار جھلکنے لگے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو حضرت بیبی راستی نے بہو کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا برا وقت کہہ کر نہیں آتا اگر تم میری نصیت پر عمل کرو گی تو یہی مال و مطا تمہارے کام آئے گا مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتی ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی چاروں بیبیوں نے بایقت زبان عرض کی ان کی سمجھ میں کوئی ترقیب نہیں آ رہی تھی تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں سلطان بہو کی نظر نہ پہنچ سکے حضرت بیبی راستی نے بہو کو یہ مشورہ دیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بیبیوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرار سے بے نیاز ہو کر شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگی کچھ دن بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ شورکورٹ پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلطان بہو تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے حضرت بیبی راستی نے فرزند سے پوچھا کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا والدہ محترمہ مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لئے ایک کڑی شرط رکھی ہے کیسی شرط حضرت بیبی راستی نے پوچھا اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھی مگر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی آزمیش کے لئے آپ نے یہ سوال کیا تھا مرشد کا حکم ہے کہ اپنے مال و مطا دنیا سے نجات حاصل کر لو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی فرزند حکم شیخ پر عمل کرو حضرت بیبی راستی نے فرمایا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند اکبر نور محمد کی طرف دیکھا جو کہ گہوارے میں سوئے ہوئے تھے نظرِ بد سے بچانے کے لئے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر خار بچے کی انگلیوں سے وہ انگوٹھی اتاری اور اسے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا حضرت صاحب نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر گھر میں کچھ اور مال و مطا ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکوں بیویوں نے اس صورتحال سے بہت پریشان تھی اور شوہر کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دے سکیں ان کی جگہ حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر میں مال کہاں سلطان بہو نے نہایت باعدب و احترام کے ساتھ ارض کیا کہ مادر گرامی آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال و مطا کہاں مگر مجھے تو اس گھر میں مطا دنیا کی بھو آ رہی ہے حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا بہو اگر تمہیں اس گھر میں مطا دنیا کی بھو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان گوشے میں تشریف لے گئے اور خود ہی زمین کو کھودا تو وہاں پر دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے بہر پھینک دیا اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کی کہ حکم شیخ پر تمام مال و ذر لٹا دیا ہے ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حکم دیجئے حضرت سلطان بہو نے عرض کی میں ان زنجیروں کو کار دوں گا وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایت جذب کے عالم میں فرمایا اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات الہی کے سبب ہیں جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کرسکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ذوک الہی کی تعریف کی اور فرمایا کہ واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق میں چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے پھر حضرت سلطان بہو طویل سفر تیہ کرنے کے بعد اپنے گھر کے نجدیک پہنچے تو حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اب کی بار میرا بیٹا تم سے نجات حاصل کرنے کے لئے آ رہا ہے پہلے اس نے مال و دنیا سے پیچھا چھڑوایا اب وہ تم سے دامن چھڑانا چاہتا ہے ایک شادی شدہ عورت کے لئے دنیا میں طلاق سے زیادہ تکلیف تھے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشفات سن کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے چنانچہ حضرت بیوی راستی نے اپنی بہو کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ بہو بس آنے ہی والا ہے تم لوگ میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوک معارفت کے سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرائی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے شرائی کلمہ سے حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ کی مراد طلاق کے الفاظ تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنے محترم ساس کے اکب میں بیٹھ گئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اس سے پہلے کہ حضرت سلطان بہو اپنے ارادے کی تکمیل کرتے حضرت بیوی راستی نے بیٹے سے مخاطب ہو کر اشارت فرمایا کہ بہو میں جانتی ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زجیروں کو کار دوں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے حضرت بیوی راستی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی نان و نکہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں ماف کرتی ہیں اور اس کے برعاکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بددستور رہیں گے بس تم اب حق کی تلاش میں نکل جاؤ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے آنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں شریعت کا بہت ہی لیاز رکھا تھا اس لئے آپ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اپنے حقوق ماف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق ماف کر دئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دوبارہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے ناظرین مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات جس طرح ہم آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین تلاش حق میں مال و دولت اور دنیاوی مال و مطال لٹا دینا کوئی خلاف شر عمر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن پاک میں چوتھے سپارے کی ابتدا بھی اسی آیات مقدسہ سے ہوتی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کوئی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین شہ قربان نہ کر دو یہی وجہ ہے کہ چند صوفیاء کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشایخ نے بے ذری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا یہاں نیکی سے مراد رضاِ الٰہی ہے حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو ہر شعبہ حیات میں سروارِ کونائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے چنانچہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بھی کی اور بے مثال ازدواجی زندگی بسر کی نتیجہ تن صوفیاء کرام کے لئے بھی اس معارفت سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو کے جذبہ حق پرستی کی عزمیش چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اموال اور اولاد کو فتنہ یعنی عزمیش قرار دیا ہے چونکہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب آل و آیال بھی تھے اس لئے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان بہو طلب حق میں کتنے سچے اور راہ حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں پھر جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اس عزمیشی مرحلے سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ پر خصوصی توجہ فرمانے کے کچھ دن بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی ہے یا نہیں جواب میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے یعنی جھولے میں ہی گزر چکا ہوں اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال کہ حضرت سلطان بہو کے اس دعوے کی عزمیش کرنی چاہیے چنانچہ آپ حضرت سلطان بہو کی نظر سے غیب ہو گئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے وہاں حضرت سلطان بہو نے اپنے پیرو مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کو اسی شکل میں پایا کہ ایک بڑا آدمی بیلوں کی جوڑیوں کو لیے حل چلا رہا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنے کندے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیرو مرشد کے سامنے آئے اور عرض کی کہ شیخ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں آپ آرام فرمائیں میں آپ کی جگہ حل چلاؤں گا یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنی اصل شورت میں ظہر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے پھر راستے چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجل ہو گئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی درویش کی شکل اختیار کی اور اپنے پیرو مرشد کے تاقب میں ان کے پیچھے گم ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو ایک ہندووں کے شہر میں دیکھا اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی شورت میں جلوہ آفروز تھے آپ کے ہاتھوں میں ایک برطن تھا جس میں زافران اور دوسرے میں رنگ بھرے ہوئے تھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیرو مرشد بزار میں موجود ہندووں کے ماتھے پر تلق لگا رہے ہیں چنانچہ آپ نے فورا اپنا زہری ہلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے تھے پھر حضرت حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیرو مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارز کرنے لگے کہ بابا میری پریشانی بھی یہی ہے مجھ پر بھی تلق لگائیے حضرت حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ صورت حال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے تو حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری اچانک چلتے چلتے نظروں سے غیب ہو گئے حضرت سلطان بہو بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اپنے پیرو مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لئے اب کی بار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیرو مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ایک غیر معروف مسجد میں تصریف فرما ہے اور بہت سے کم سن بچوں کو قرآن پاک کے قائدے کی تعلیم دے رہے ہیں یہ منجب دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قائدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیرو مرشد سے درخواست کرنے لگے کہ شیخ مجھے بھی یہ سبق پڑھائیے یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے کم سن بچے یعنی اس طالب علم کی طرف دیکھا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ کوئی مقامی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ہے حضرت حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گوہ بغداد پنجاب میں آئے پھر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے بھی باہر ہے ناظرین گرامی یہ تمام تر واقعات جس طرح ہم آپ کے گوشت گزار کر رہے ہیں یہ تمام تر واقعات کتاب مناقب سلطانی میں موجود ہیں ناظرین گرامی پھر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ محترم میں کہاں جاؤں عرض کی کہ ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اب تمہارا مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کہ میرے پیرو مرشد حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصب پر ہیں تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ حضرت سلطان بہو نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے اجازت لی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی مریدین خدام اور عقیدت مند صفے باندھے دس بستہ بیٹھے تھے شیخ کی زبان سے ہر بار سے اسرار و مانی کی بارش ہو رہی تھی حاضرین پر پرکیف و سرار کی عجیب کیفیات تاری تھی حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ نے درس روک دیا اور ایک خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فلان راستے سے اس حلیہ کا ایک درویش آ رہا ہے اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانقاہ میں حاضر کرو حاضرین مجلس نے بڑی حیرس سے شیخ کی باتیں سنی آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کا احترام اس قدر کیا جا رہا ہے مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتشاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ خانقاہ قادریہ میں داخل ہوئے اہل نظر نے فوراں ہی پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا حضرت سلطان بہو کے چہر مبارک سے شان ولایت زہر تھی مگر جو صاحب نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش سمجھا مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمان قادری کو حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشاست سے اٹھے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے حضرت سلطان بہو کی رسم بیعت ادا کی حضرت سلطان بہو نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنی عضلی نصیبہ پا لیا عضلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ جو کہ روز عضل لوہ محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا حضرت سید عبد الرحمان قادری نے حضرت سلطان بہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانقہ سے رخصت کر دیا وہ جمعہ کا دن تھا حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو دہلی کی بزاروں میں گشت کرنے لگے مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں مخلوق خدا پر بہت زیادہ متاثر ہونے لگی شہر میں ہر طرف شور و غل مجھ گیا کہ طالبان دید کا اس قدر حجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے پھر یہ خبر اٹھتے اٹھتے حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کی خانقہ تک پہنچ گئی چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور عرض کی کہ سیدی آج کل شہر دیلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچہ عام ہے حضرت سید عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا کہ وہ درویش دیلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہے خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھیکانہ نہیں ہے وہ دیلی کی بزاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے حضرت سید عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ نے اپنی خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والا ہے کس خاندان کا ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے حضرت سید عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کے خدمتگار پیرو مرشد کے حکم میں دیلی کے بازار میں پہنچے وہاں درویش کے عقیدت مندو کی بھیڑ لگی ہوئی تھی حضرت شیخ قادری رحمت اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت میں پڑ گئے درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیرو مرشد کے خدمت میں عرض کرنے لگے کہ سیدی یہ تو وہ درویش ہے جسے آپ نے کچھ دن پہلے ہلکہ بیعت میں شامل فرمایا تھا اپنی خدمتگاروں کی زبانوں پر یہ انکشافات سن کر حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ رنجیدہ ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے عذیت و کرب کے اثار جھلکنے لگے پھر آپ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا اس درویش کو فوراں میرے پاس لے آؤ پیرو مرشد کا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو اپنے حمرہ لے کر خان کام میں واپس آئے تم نے یہ کیا کیا سلطان بہو کو دیکھتے ہی پیرو مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا سیدی کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے نہایتی احترام سے عرض کیا ہم نے کیا یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو حضرت سید عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا پیرو مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان بہو نے عرض کی کہ سیدی جب کوئی بڑی عورت روٹی پکانے کے لئے کوئی توا بدار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کیسا کام کرے گا اور اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھیج کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے بھی یا نہیں اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا سو مجھے جو کچھ نعمت عظمہ آپ کی ذاتِ گرامی سے حاصل ہوئی تھی میں اس کی عزمیش کر رہا تھا اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے اسی طرح ایک دن سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو ایک کوشادہ راستے پر لیٹے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا اچانک اسی راستے سے ہندو سنیاسی کی ایک جماعت گزری حضرت سلطان باہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھا تو ہندو سنیاسی رک گئے پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو مردان حق سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے ہوئے فرمایا ہندو سنیاسی نے کہا کہ پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سنیاسی ضرب لا الہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہندو جوگویوں کی حالت کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو سنیاسیوں نے لذرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہندو جوگویوں پر خصوصی توجہ فرمائی بہت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے نشانات کشکے کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا روایات میں آتا ہے کہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدا وحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر میں اس طرح چلے کہ سب کے سب عبدال کے مرتبے پر فیض ہوئے مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا اب آپ پر ہمہ وقت ایک استراب کی کیفیت تاری رہتی تھی پھر یہی استراب روحانی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو پہاڑوں جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا شیخ کرام کے مطابق سہر و سیات فقر اور درویشوں کے عالی مقامات میں سے سہر و سیات کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی شہرہ افاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لئے پہاڑوں بیابانوں اور جنگلوں کی سیات اس لئے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے درویش علم لدونی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو بھی علم لدونی حاصل تھا مگر آپ کی سہر و سیات پرے سغیر پاک اور ہند کے علاقوں تک محدود تھی لیکن پھر بھی حضرت سلطان بہو کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سہر و سیات میں گزرا اسی دوران آپ نے بے شمار مشاہدے کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنی باطنی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ایک بار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقعے پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائے چرا رہا تھا لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ واپس چلا جا اور اپنی گائے کا خیال رکھ تیرے گھر والے تجھے تلاش کریں گے لیکن وہ لڑکا نہ مانا آخر آپ رحمت اللہ علیہ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے اس لڑکے کا نام خطران تھا جو کہ آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے پھر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کوہ شمالی کے جنگلوں میں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا اسی جگہ سے سر سبزی اور شادابی کو دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں آگئے آپ کی یہ کیفیت تین دن اور تین درات تک جاری رہی اس ویران میں غیر آباد علاقے میں نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا اور نہ کوئی پینے کا حضرت سلطان بہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ کتھران اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے اس لئے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور آخر مجد رب ہو کر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور بھوک سے بڑا برا حال ہے حضرت سلطان بہو نے اپنے مرید کی فریاض سن کر مراقبے سے سار اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کتھران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند کیا بات ہے شیخ اب بھوک سے برا حال ہے بھوک برداشت نہیں ہوتی حضرت سلطان نورنگ کتھران نے انتہائی مصدرب لہجے میں عرض کی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقہ پر شاہ کے ابوا یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگو پر ہوتا ہے جیسے ہی حضرت سلطان بہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برامد ہوا اس کے سینگو پر کھانے کا ایک خان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن سے پانی سے بھرا ہوا ایک آب خورہ بھی لٹک رہا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا حضرت سلطان نورنگ تیس سال تک اپنے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے یہاں تک کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ نے خلافت سے سرفراز کیا ناظرین گرامی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ چند درویش کے ہمرا دیرہ غازی خان کے سفر کے طرف روانہ تھے کہ راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے یہ گاؤں اسی علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاس و دین دیکھ بران رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے قریب ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر پہنچے تو چاشت کا وقت تھا ساتھی درویشوں نے آج کیا کہ حضور اگر حکم ہو تو کچھ دیر اسی گاؤں میں ٹھہر کر یہاں پر روٹیاں پکا لیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی مریدوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے روٹی پکانی ہے یہاں ہمیں کسی کے گھر روٹی پکی پکائی مل جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ مائی ہے اور وہ مسافر بزرگوں کی بہت خدمت کرتی ہے حضرت سلطان بہو اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو کہ مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی حضرت شیعق کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تو اس عورت کی ایک چھوٹی سی شیر خار بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی اتفاق سے وہ اس وقت جاگ اٹھی جب ماں کام میں مصروف تھی بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا تو عورت جو کہ کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی اس لئے اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بابا میری بچی کے پنگوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اتمنان سے اپنا کام کر سکوں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آگے بڑے اور بچی کے گہوارے کو اہستہ اہستہ ہلانے لگے اور ساتھ میں ہی بلند آواز میں اللہ ہو اللہ ہو کی ایسی ضربے لگائیں کہ بچی خاموش ہو کر سو گئی پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بابا تیرا شکریہ تیری وجہ سے میری بچی سو گئی ہے اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لئے ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی ہم نے صرف گہوارے کو ہی جمبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جمبش دی ہے اور ایسی جمبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس میں دن بدن زیادتی ہوتی رہے گی پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے شیر خار بچی کی قائع پلٹ دی یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی اور حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیل مستوئی سے تھا آپ کا مدار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑان کے قریب ہے آج بھی لاکھوں ظاہرین فاتح خانی کے لئے حضرت فاطمہ کے روزے پر حاضری دیتے ہیں ناظرین گرامی ایک بار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ شہر بکر میں تشریف لے گئے اس وقت وہاں پر ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سکونت وزیر تھے حضرت شیر شاہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب تھے جو کہ اولاد نرینہ سے محروم تھے شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کرائی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پھر جب شیخ سلطان طیب نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض ہو کر دعا کے طالب ہوئے اسی وقت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاس دو سیب رکھے تھے شیخ طیب سلطان کی درخواست سن کر حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ یہ دونوں سیب لے کر چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو کھانے کے لئے دے دو حق تعالیٰ تمہیں دو فرزند عطا کرے گا ان دونوں فرزندوں میں ایک تمہارا ہوگا اور دوسرا ہمارے لئے شیخ میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا سلطان طیب نے عرض کی یہ تمہارا کام نہیں ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا شیخ سلطان طیب رحمت اللہ علیہ سیب لے کر خوشی خوشی چلے گئے ان دونوں سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا جس کو کسی پرندے نے کھا لیا تھا آلغر شیخ سلطان طیب کے دو فرزند پیدا ہوئے آپ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سہارہ سلطان عبد رحمت اللہ علیہ پیدیشی مجذوب تھے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ناظرین ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سلطان باہو کھیتی باڑی میں مشروف تھے پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھی جو شادی کے قابل ہو گئی تھی مگر وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لئے اجلا لباس پینا کرتا تھا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے اس زہری حالہ سے متاثر ہو کر اس کے اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لئے رشتے بھیجے مگر وہ اندرنی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے مگر سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی مجھے مجسر نہیں ہے اپنی زندگی تو گزار چکا ہوں مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کرزدار ہر وقت دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ میرے حق میں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نجات فرما دے گا بزرگ کچھ دیر تک سیزادے کی حالت ارزار پر غور کرتے رہے پھر مادرت آمیز لہجے میں کہنے لگے کہ تمہیں جو بیماری لاکھ ہے اس کی دوا میرے پاس نہیں ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک کر سکے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اس زمین پر مستجاب و دعوات بندو سے خالی ہے میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے اور وہ مرد حق اس وقت چناب کے کنارے شور کوٹ میں رہتا ہے اس کے آستانے پر حاضری دے دو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا یہ سن کر اس سید زادے کے چہرے پر کچھ دیر رنجو علم کا غبار چل اٹھا اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شور کوٹ پہنچا اس وقت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت معمولی لباس پینے ہوئے اپنی زمین پر حل چلا رہے تھے اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیق کو اسی حالت میں دیکھتا تو یہی رہے قیم کرتا کہ حل چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے سید صاحب نے بھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا کہ میرا سفر رہ گاں ہو گیا جو شخص خود اتنا پریشان حال ہے وہ کسی دوسرے کی مدد کیا کر سکتا ہے یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے لگے ابھی وہ واپس مڑے ہی نہیں تھے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہیں آواز دی اور انہیں اپنی طرف بلایا اور فرمایا کہ سید اتنا طویل سفر اختیار کیا موسم کی سختیاں برداشت کی پھر ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو آپ کے موں سے اپنا نام سن کر وہ سید صاحب بڑے حیران ہوئے گھوڑے کی پوشت سے فوراں بڑی عقیدت کے ساتھ نیچے اترے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے سفر کرنے کی وجہ بیان کرنے لگے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی پھر نہایت شیری لہجے میں فرمانے لگے کہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں تم میرے یہ حل چلاؤ اتنا کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی قوت کشف دے کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلہ اٹھا کر زمین پر مارا سید صاحب نے سلطان باہو کے اس عمل کو بڑی حیرہ سے دیکھا مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں کہ ارد گرد کے سارے ٹیلے سونا بن چکے تھے حضرت صاحب نے بڑے ہی نیاز مندانہ انداز میں فرمایا کہ سید یہاں سے جتنا سونا چاہو اٹھا لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو سید صاحب نے حسب زرورت سونا اٹھایا اور سلطان باہو کے دست مبارک کو بوسا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے ناظرین گرامی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اس کے علاوہ بناقب سلطانی میں بے شمار کرامات لکھی ہوئے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو یہاں تمام کرامات بیان کرنا ممکن نہیں زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی مزید چند کرامات کا ذکر کریں گے